جن پتھابڑ کے تھانہ دہا چھتر کے پٹنا مرادپور بجلی گھر کے بجلی کرمی اور ادھکاریوں پر گرامیڑوں نے عبدرتہ کا آروپ لگایا ہے جنہوں نے تھانے میں تحریدے کر پولیس سے معاملے میں کاروائے کی مانگ کی ہے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ عبدرتہ بھار کیا گیا اور گیٹ سے باہر نکالا اور جان سمارنے کی دھمکی دی پیڑت کسان نے نیائے کے لیے پولیس سے ساہتہ کی مانگ کی ہے پرکاس چند ورما ہے اور ایک بجلی کا میٹر تھا سر یہ بل ہے میں اس کو صحیح کروانے کے لیے اپس گیا تھا اور جیسے میں گیا تو اپس کھلا تھا میں ان کے کمرے میں گیا اور میں نے یہ بل ان کو دیا کہ سر دیکھیں میرے بل میں گڑھ بڑی ہے اس کو ٹھیک کر دیجئے تو میں اس کو بھر دوں تو سر اسی پہ وہ بھڑک گئے کہ تم آج آج آئے کیسے آتا تو چھٹی ہم نے کہا سر کو نوٹس تو لگا نہیں باہر چھٹی کا چھٹی کا نوٹس لگا تو سر بلکل اندر نہیں آتے تو وہ ہم پہ بڑھ کے ہم نے کہ سر مجھے تو نہیں پتا وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور میرے کو آگے دھکا ماننا شروع کر دیا اور بولے کہ چل گیٹ کے بار تجھے ہمیں بتاتا ہوں چھٹی ہے کی نہیں اور مجھے گیٹ کے بعد دھکے نہیں لگے تو میرا بچہ تھا یہ میرا بیٹا یہ بیڈیو بنایا لگا کہ ان کی بیڈیو بنا لیتے ہیں تو اس نے کیا کام کرا کہ مو بال میں جھٹکا مارا مو بال نیچے گرا دیا اور اس کے کان پر تھپڑ مارا اب اس کو کتنا چھوٹ لگا دیکھئے اپنے مو سے بیان کرے گا سر ایسا تھا میں بیڈیو بنا رہا تھا میں بیڈیو بنا رہا تھا میرے فون پر ڈائریکٹ آئے فون پر ہاتھ مار دیا جیسے فون ڈھان لگا تو میرے کال پر چانٹا مار دیا تھا میرے سر فون کا بھی فولڈر ٹھوٹ گیا خابر دیاج چھتر کے کام لوڈی پر نیوازی پرکاس چند نے بائی سمدری کو تھانے میں تحریر دیتے ہوئے بتائے کہ وہ پٹنا مرادپور ستھد بجلی گھر میں گیا تھا جہاں بیٹھے کرمچاریوں دیکاریوں نے اس کے ساتھ اب بدرتہ کی وہ بل ٹھیک کرانی کے لئے گیا تھا لیکن اس کے ساتھ غلط ویبھار کیا گیا جس کے چلتے اس نے حبر دیا تھانے میں تحریر دے کر کاروائی کی مانگ کی ہے جس کے چلتے اس کے چلتے ہو yeah جس کے چلتے کے چلتے ہو جس کے چلتے کو دیو ویژیو موسیقی موسیقی